اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے کہ جو ایکسس ٹو جو انٹرنس روڈ ٹو بناوا ہے اس کی سرونڈنگ میں جن بلوکس پر کام ہو رہا ہے یہ کون سے بلوک ہیں اس کا مقابل کس ڈیٹیل ایکسلین کرتا جاؤں گا جیسے فور در ٹائم بینگ آپ سکرین پر جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ کیپٹل ہیلز لیکیو بلوک ہے جو کالف کورس کے اندر ویلاز بنا کے آفر کیے جانے ہیں ان کے کچھ فلاز اس بلوک میں بھی بنیں گے جو اوفرسیز ڈسٹرک ون بلوک اے بی سی کے اوپوزٹ سائٹ میں ہیں جہاں پہ کرنٹ آفیس ہے کیپٹل سمارٹریڈی کا یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹن بلوک ہے ان فیکٹ ابھی آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس بلوک کے جو انٹرنل روڈز ہیں ان کا جو سیوریز کا کام ہے پلس ان کا جو کمپیکشن کا کام ہے روڈز کا سٹریٹ کا وہ تو ہو چکے ہیں پلس ابھی سیوریز کے کام پر کافی زیادہ تیزی سے کام جاری ہے آنے والے دنوں میں ہوفیلی یہ والا بلوک بھی جب باقی بلوک سے پوزیشن رہو گا تو یہ والا بلوک بھی ریڈی ہو جائے گا فور تا ٹائم بینگ یہ اے بی سی بلوک کے اوپوزیٹ سائٹ پر ایک ہی بلوک ہے اس میں ابھی سب بلوک جو بنتے ہیں سیکٹرز بنتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہے نا اس وقت کیونکہ اس کا میپ نہیں آیا نا ان فیکٹ یہ والا بلوک جو ہے یہ ابھی تک لانچ ہی نہیں کیا گیا لیکن اس کے دیویلپنٹ پر کام جاری ہے کیونکہ سمارٹ نیو انٹرن کے بعد آپ کو سیدھا جو بھی وزٹر ہوتا ہے اس کی پہلی نظر روڈ کے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر پڑتی ہے دونوں سائیڈ کے نانڈویلپ نظر آئیں تو سوزائیٹی کا امپریشن کافی حد تک خراب ہوتا ہے تو اس لئے سوزائیٹی نے پریفر کیا کہ اس کو بھی سا سا ڈیویلپ کیا جائے اب اس سے لوگ یہ سوات کریں گے کہ اوورسیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو اور یہی پہ میڈیا آفیس بھی ہے اور یہاں پہ ڈیزائن آفیس بھی ہے اگر آپ آج کی ٹیٹ میں سمارٹ ہٹی وزٹ کرتے ہیں اور آپ سمارٹ ہٹی کے مopleً پہ بریفنگ لینا چاہتے ہیں تو اسی میڈیا آفیس میں مارکٹنگ آفیس میں آپ جائیں گے یہاں پہ آپ کو اچھی طرح سے مodel پہ بریف کر دیا جائے گا کہ یہ سمارٹ ہٹی کا لیائر پلان ہے اس میں یہ والے بلوکس ہیں یہاں پہ لیوکریٹ کرتے ہیں اتنے بلوکس ڈیویلپٹ ہیں اتنے بلوکس ڈنڈیویلپٹ ہیں ابھی اس بلوک کے آگے اگر موو کرتے ہیں یعنی ہیڈ آفیس سے پیچھے پر بیک سائٹ پر موو کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو ایک انٹرنس بریج نظر آتا ہے 450 رننگ فیڈ کا جو سل ریور کا کروسنگ بریج ہے یہ ایکسس ٹو پہ ایک واحد انٹری پوائنٹ ہے جو بڑا ریپیڈلی بنے کیونکہ اگر یہ پوائنٹ نہ بنتا تو آپ کو لازٹ اگر آپ کو وزیٹ آج شایٹ پر آگے ہوئے ایک اچھا رستہ نظر آ رہا ہوگا تو پیویسلی سمارٹ ایٹی میں جو لوگ 2018 یا 2019 جو میں وزیٹ کیا ہے ان کو وہ رستہ یوز کرنا پڑتا تھا جس ٹو کروس دس سیل ریور پریمیسز ابھی فر در ٹائم بینگ یہاں پہ اس کے اوپر ایک اچھا بریج بنا دیا گیا ہے جس کی میں نے کوئی لیندھ بتا دیا ہے 450 رننگ فیٹ ہے اور اس بریج سے آگے یہ یاد رہے کہ یہ ویڈیو فرم سی بلوک ٹو ایکسس ٹو روڈ ہے تو میں آپ کو جو چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں اور ریورس میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ تب سے پہلے جو آتا ہے وہ آتا ہے اوپر سیز پرائم بلوک جو میں لازٹ میں بھی ایکسپلین کر رہا ہوں رائٹ سائیڈ بھی ایکسپلین بلوک جو بلوک ہے اس کا نام ہے اوپر سیز پرائم بلوک بلوک میں ریسنلی تقریباً ڈیٹ دو ہوا پہلے لانچ کیا گیا تھا اور سات مللہ سے لے کے چار کنال کے بلوٹس ہیں یہاں پہ تقریباً جو تمام کے تمام بلوٹس ہیں آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ سولڈ آؤٹ اور ان بلوٹس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک بلوک کو از ایک پرائم مارکٹ کیا گیا پرائم سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بلوٹس ہیں وہ ایلیویٹڈ ہیں نمبر ون اچھا پہ اس روڈ کی بھی اگر آپ دیکھیں جو پوری ڈیمینشنز بنتی ہیں تو روڈ آپ کو دیکھیں ایلیویشن کی طرف جاتا ہو نظر آتا ہے جیسے ایک روڈ گراؤنڈ لیول سے ہائٹ کی طرف جا رہا ہو سیم اسی طرح یہ بلوک جو پرائم بلوک ہے یہ بھی سب سے زیادہ ایلیویٹڈ بلوک ہے پرائم کے جو اپوزٹ سائیڈ بلوک ہے یہ بھی لانچ نہیں کیا گیا لیکن ہوفولی آنے والے دنوں میں یہاں پہ بھی فارم اخصیز یہاں سے کچھ چیز لانچ کی جائے گی ابھی تک یہاں پہ کچھ بھی نہ کام کا غاز کیا گیا ہے نہ یہاں پہ کچھ لانچ کیا گیا ہے رائٹ سائیڈ ہے پرائم بلوک میں جہاں پہ چیزیں لانچ کی گئی ہیں وہاں پہ سات مرلہ سے لے کے چار کنگل کے بلوٹس ہیں اور جو پرائم بلوک کو خاص بناتی ہے چیزیں وہ میں کچھ ایکسپرین کرتا ہوں پرائم بلوک کو اس لئے پرائم کہا جاتا ہے یہاں پہ منیمم روڈ جو ہے وہ پچاس فٹ کی روڈ ہے یعنی بلوک میں ہر بلوڈ کو ففٹی فٹ کی روڈ ملے گی یعنی ہم نے کر کے سامنے ففٹی فٹ کی سٹریٹ ملے گی نمبر ٹو پرائم بلوک جو ہے سب سے ایلیویٹڈ بلوک ہے یعنی جو سمارٹ ہٹی کے پرمیسز میں جو بلوک سب سے دہ ہائٹ پہ واقعہ ہے پرائم بلوک وہ بلوک ہے نمبر ٹری کے پرائم بلوک جو ہے وہ گولف بور سے ایجسنٹ ہے اور یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ کوئی بھی جو پرائم بلوک ہوتی ہے اگر وہ ایجسمنٹ گولف بور سے ملتی ہے تو اس پرائم بلوک کی ویلیو میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ اس پوائنٹ سے دیکھیں ایکسیس ٹو کا پوائنٹ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو پوری ایلیویشن یعنی بنتی نظر آئے گی ہائٹ پہ جاتی بھی سٹریٹ نظر آئے گی یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جو پرائم بلوک اوورال ہے وہ باقی بلوک کے نسبت کافی زیادہ ایلیویٹڈ بلوک ہیں حالانکہ گیٹ ٹو کے ساتھ ایکسیس ٹو کے ساتھ رائٹ سائیڈ پہ ساری دپریشن ہے دپریشن نظر آتی ہے لیکن یہ دپریشن بھی جو ہے وہ اوورسیز بن کے بلوٹ سے اٹلیس 20-25 میٹر ہائٹ پہ ہے تو یہ دپریشن بھی دپریشن نہیں ہے اورال جو سی لیول سے اس کا مقل دیکھ رہا تھا گوگل آتھ لوکیشن سے سی لیول سے جو اوورسیز پرائیم کا جو بنت ہے ہائٹ وہ 458 میٹرز کی بنتی ہے اور یہ کافی زیادہ ہائٹ ہے اگر دیکھیں اسلامباز کے لحاظ سے تو یہ ایکسیس ٹو انٹرس روڈ پہ جو پوائنٹ بنت ہے اس کے ساتھ جو ایکسس ٹو کے رائٹ سائٹ پہ جو بلوک ہیں لیفٹ سائٹ بلوک ہیں جو واقعی ایکسیٹیو بلوک کی طرف بلوک ہیں وہ سارا میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو یہ جو نیچے آپ کو کچھ ڈیولومنٹ نظر آ رہی ہے جو مین ایکسس ٹو کے ساتھ نیچے کچھ فلنگ یا کچھ آپ کو کچھ کٹنگ نظر آ رہی ہے یہ والے جو پلوٹس ہیں مین روڈ کے ساتھ ساتھ جو پلوٹس ہوں گے سارے والٹ ہٹ مرلا کے کمرشل ہوں گے جہاں پہ اپوزٹ سائٹ پہ تو لیک ٹائپ کچھ ہے یہاں پہ کچھ لانچ نہیں کیا گیا لیکن اس مین روڈ کے ساتھ سارے لیفٹ سائٹ پہ کمرشل اور باقی جو ریزدنشل پلوٹ ہوں گے یہاں پہ وہ میں نے ایکسپلین کر دیا کس کیٹیکری کی ہوں گے اور ان کی اورال اگر پرائزز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو میرے نمبر آپ کے سرین پہ ویلیبل ہے مجھے ویڈس ایپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز رو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزمان جی میں کو دیجئے جلد اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ مجھے ویڈیو در کے لیے